پھر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ اورُنْمِسَ مَنْ يَسْسَمِعُ عِلَيْكُ کوئی ہے جو غور سے سنتا ہے آپ کو یہاں سے مراد منافقین ہے منافق کے پہچان یہ بتائی جارہی ہے کہ وہ ایک دینی اور سنجیدہ محفل میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ غور سے سنتے ہیں يَسْتَمِعُ عِلَيْكُ غور سے سنتا ہے آپ کو ایسا پریٹینڈ کرتا ہے ایسا ظاہر کرتا ہے حتی یہاں تک کہ اذا خرجو جب وہ نکلتے ہیں منعندک آپ کے پاس سے قولو کہتے ہیں لِلَّذِينَ ان لوگوں سے اُوتُ العِلْمَ جو دیے گئے علم مَا ذَا قَالَ آنِفَا کیا کچھ اس نے کہا بھی یہ ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے ہماری تو سمجھ نہیں آیا بظاہر اپنا سننا کیسا جتا رہے تھے بہت غور سے سن رہے ہیں بہت سیریز ہیں دین کے ساتھ لیکن جیسے ہی ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اُٹھتے تو علم والوں سے کہتے کیا کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ مَا ذَا قَالَ آنِفَا ان کا دو وجوہات کی بنا پر تھا وہ کہتے ہماری تو سمجھ میں ہی نہیں آتا پتا نہیں کیا کہتے ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا اور دوسری وجہ کہ ہمیں تو یہ سمجھ میں آیا ہم نے تو اتنے غور سے سنائے یعنی اُلٹے مانا پہناتے تھے ایک وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے ہمیں بات سمجھ ہی نہیں آ رہی اور دوسری وجہ اُلٹے مانا پہنا کر کہتے ہمیں تو یہ سمجھ میں آیا ہم بھی غور سے سن رہے تھے اور وہ مانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوتا تھا اپنے مانا اس لئے پہناتے تھے تاکہ اپنی مرضی کا عمل کر سکیں مثلا اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کیا کہا ابھی اس نے اور علم والا بتایا اس نے یہ کہا نہیں نہیں ہماری تو سمجھ میں یہ آیا تھا ہمیں تو یہ بات یوں سمجھ میں آئی ہے یا کوئی یہ کہہ سکتا ہے ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا پتہ نہیں کیا کہا انہوں ایسا وہ اس لئے کرتے تھے تاکہ دین اسلام کو لے کر لوگوں کے درمیان منفی سوچ جنم لے لوگ دین پر آئیں ہی نہ نکتہ چینی کرتے تھے اور مسلمانوں کو کنفیوز کرتے تھے مسلمانوں میں انتشار پھیلاتے تھے کنفیوزن لاتے تھے تو ان کا یہ پوچھنا باقاعدہ مقصد کے ساتھ تھا تاکہ مسلمانوں کے درمیان کنفیوزن آ جائے وہ نکتہ چینی کرتے رہے اس وجہ سے لوگ دین پر ہی نہ آئیں اور منفی سوچ پیدا ہو تو بظاہر تو ایسا لگتا تھا کہ یہ غور سے سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد باہر نکلتے ہی فتنہ کرتے تھے باہر نکلتے ہی یہ کہتے تھے کیا کہا اس نے ابھی آنفہ کا جو لفظ ہے حمزہ نونفہ سے ہے انفن ناک کو کہتے ہیں کسی چیز کے آغاز کو پکڑنا مراد کچھ دیر پہلے یہ کچھ دیر پہلے انہوں نے کیا کہا یہ تھوڑی دیر پہلے آپ سنرہ حسنم کیا کہہ رہے تھے اب آپ دیکھیں تو یہ دو چہرے والی لوگ تھے آپ سنرہ حسنم کی مجلس میں بیٹھیں تو ایک بہت سیریس سٹوڈنٹ نظر آ رہے ہیں لیکن جیسے ہی کلاس ختم ہوئی درس ختم ہوا آپ کی مجلس برخواست ہوئی یہ اس لبادے کو اتار کے اب یہ منافقت پر آئے یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آج کا مسلمان دینی مجلس میں تو دیندار لگے لیکن اگر اس کے گھر کی کوئی شادی ہو اس کے کوئی اور آپ موقع اور مجلسیں دیکھ لیں تو پہچان میں بھی نہ آئے کہ اچھے یہ وہی ہے دو الگ الگ چہرے صحابہ گرام ایسے نہیں تھے صحابہ گرام ہر جگہ ایک جیسے ہی نظر آتے تھے وہ دو چہروں والے نہیں تھے اس کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کسی جگہ تو ہم بڑے با عدب بڑے با اخلاق لیکن کسی جگہ ہم انتہائی بدتمیز ہوں بد اخلاق ہوں یہ بھی دو چہروں والا ہونا ہے منافقین ایسے ہوتے تھے تو یہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو منافق سمجھتا ہے کہ وہ دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے مومنین کو دھوکہ دے رہا ہے اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اولائے کا یہی اللہزینہ وہ لوگ ہیں طبع اللہ علا قلوبہم مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر وَاتطبعو اور انہوں نے پیروی کی احوائہم اپنی خواہشات کی تو یہ ان کا کام تھا جو دین کو دل میں نہیں اتارتے تھے جن کے دل اس دین سے نہ بدلے جن کے عمل اس دین سے نہ بدلے تو اللہ تعالی نے بتایا ان کے دلوں کو تو میں نے مہر لگا دی کیوں کیونکہ انہوں نے اپنی خواہشات کو ہی فالو کیا ان کے دین کے بگاڑ کی وجہ یہ خود تھے یہ خود خواہش نفس میں پڑے ہوئے تھے اسی لئے اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اس وجہ سے اب دین ان کے اندر جاتا ہی نہیں تو ایسے منافقین کے دل کی حالت کو اللہ تعالیٰ کھول رہے ہیں اُلَئِكَ الَّذِينَ اتَّبْعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبْعُوا اَحْوَاءَهُمْ تو منافقوں کی حالت کو بتایا جا رہا ہے کیوں کیونکہ یہ نام نہاد مسلمان ہوتا ہے یہ مسلمانوں کی صف میں بھی کھڑا ہوتا ہے یہ مسلمانوں کی طرح نماز بھی پڑھتا ہے روزے بھی رکھتا ہے لیکن اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوتا اللہ ہم سب کو منافقت سے بچائے وَالَّذِينَ اَحْتَدَوْا اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی زادہم ہدا اس نے زادہ دی ان کو ہدایت وَآَتَاہُمْ اور اس نے دیا ان کو تقواہم ان کا تقوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے جہاں منافق کچھ نہیں لے کر اٹھتے تھے سوائے خسارے کے اس کے برعکس مومن لوگ ایسے تھے کہ وہ ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر سیکھ کر اپنا تقواہ اپنی ہدایت کو اور بڑھا لیتے تھے اپنے علمیں اضافہ کر کے اٹھتے تھے اسے اور بات بھی بتا چلتے ہیں کہ تقواہ اور ہدایت ساتھ ساتھ ہی ہیں اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اتنی پیاری بات کرے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی اللہ نے ان کے ہدایت کو زیادہ کر دیا ہدایت تھی تو زیادہ ہوئی نا ان کے پاس ہدایت تھی اس وجہ سے اس میں بڑوتری ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا تقواہ بھی عطا کیا فہل یا انظرون تو نہیں وہ دیکھ رہے انتظار کر رہے اللہ ساعہ مگر قیامت کا ان تأتیہم کہ وہ آ جائیں ان کے پاس بہتتاً اشانک منافق اسی بات کا انتظار کرتے ہیں کہ قیامت آ جائے کیا ان کو قیامت کا انتظار ہے کیونکہ یہ منافقین کب تک دنیا میں مزے کر لیں گے کب تک فائدے اٹھائیں گے تو نہیں وہ انتظار کر رہے مگر قیامت کا کہ وہ آ جائے ان کے پاس اچانک فقط تو تحقیق جا آ آ چکی اشرا توہا اس کی علامات قیامت کی علامات تو آنا شروع ہو چکی بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور وست انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اور قیامت اتنے قریب بھیجے گئے ہیں جتنی قریب یہ دو انگلیاں ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبوس ہونا بھی قیامت کی نشانی ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نبوت کے درمیان شق کمر کا جو واقعہ ہوا تھا وہ بھی علامات قیامت میں سے ہے چاند کا پھٹنا فقد جا اشرا توہا تو تحقیق آ چکی اس کی علامتیں اشرا توہا کا جو لفظ ہے شین را تو سے ہے اونٹ کو نشانی لگا کر بیچنے کے لئے الگ کرنا شورتہ بھی اسی سے آتا ہے پولیس مین جو ہوتے ہیں شورتے وہ لفظ بھی اسی سے آتا ہے ان کا بھی یونی فارم ہوتا ہے جو ان کی پہچان ہوتا ہے ان کی علامت ہوتا ہے قیامت کی علامتیں تو آ چکی ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مالِ غنیمت کو شخصی دولت سمجھ لیا جائے امانت کو مالِ غنیمت سمجھ لیا جائے زکاة کو تعوان سمجھ لیا جائے علمِ دین اغراضِ دنیا کے لئے حاصل کیا جائے مرد اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرے دوست کو قریب اور باپ کو دور کر دے مسجدوں میں شور ہونے لگے اور قوم کا سردار ان میں فاسق برد کردار اور رزیل تر ہو شریر آدمی کی عزت صرف اس لئے کرنی پڑے کہ وہ ستائے گا گانے گانے والیاں عام ہو جائیں آلاتِ موسیقی عام ہو جائیں شراب کسرت سے پی جائے اس امت کے آخری لوگ پچھلوں کو برا بلا کہنے لگیں تو اس وقت تم انتظار کرو ایک سرخ آندھی کا زلزلوں کا لوگوں کے زمین میں دھنس جانے کا آسمان سے پتھر برسنے کا سورتوں کے مسخ کرنے کا سیترمیزین روایت کیا ہے قیامت سے پہلے یہ ساری چیزیں ہوں گے جس میں یہ ساری بات ہیں پہلی بات مالِ غنیمت کو شخصی دولت سمجھ لیا جا اور ایسا ہو رہا ہے اور آپ دیکھیں تو امانت کو مالِ غنیمت سمجھ کے رکھ لیا جاتا ہے زکاة کو تعوان سمجھا جاتا ہے بوجھ سمجھا جاتا ہے علمِ دین کو اگرازِ دنیا کے لئے حاصل کیا جا رہا ہے حالانکہ علمِ دین کس لئے تھا آخرت بنانے کے لئے تھا مرد اپنی بیوی کی تو عطاق کر رہے ہیں لیکن ماں کی نافرمانی کر رہے ہیں دوست کو قریب سمجھا جا رہا ہے اور باپ کو دور سمجھا جا رہا ہے دوست اچھے لگتے ہیں ماں بچھا نہیں لگتا اسی طرح سے مسجدوں میں شور ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کی شور و شگاف مسجدوں میں ہیں قوم کا سردار ان میں فاسق بد کردار اور رزیل تر ہو یہ سب سے برا انسان قوم کا سردار ہو یہ لوگوں کی کیا چوائس ہو جاتی ہے جیسی بری قوم ہوتی ہے ویسا ہی برا سردار ہوتا ہے شریر آدمی کی لوگ عزت کریں گے کیونکہ اگر عزت نہیں کریں گے تو وہ ستائے گا تنگ کرے گا یعنی عزتوں کے پیمانے یہ رہ جائیں گے حالانکہ عزت کے پیمانے میار تو کچھ اور ہے جس کا تقوی زیادہ ہو عزت اس کی ہونی چاہیے جو اللہ کا سب سے زیادہ فرما بردار ہو عزت تو سب سے زیادہ اس کی ہونی چاہیے لیکن عزت لوگ شریر لوگوں کی کریں گے کہ نہیں کریں گے تو یہ تنگ کرے گا اور گانے گانے والیاں عام ہو جائیں گے دیکھ رہے ہیں آپ سب آلاتِ موسیقی عام ہو جائیں گے دکانوں کی دکانیں ہیں آلاتِ موسیقی پہلے ایسا توڑی تھا کہ اس طریقے سے مہنگے داموں میں موسیقی کے آلات بکتے ہوں دکانیں کیوں رکھی جاتی ہیں جب عوام کی طرف سے ڈیمانڈ ہوتی ہے اور شراب کسرت سے پھی جائے گی شاید آپ اس بات کو اس طرح سے نہ سمجھ سکیں لیکن واقعی یہ بات اب ہو چکی ہے کہ شراب عام ہے اور اس امت کے آخری لوگ پچھلوں کو برا بلا کہنے لگیں یا اپنی برائی نظر نہیں آئیں گی جو گزر چکے ان کی برائی نظر آئیں گے تو پھر انتظار کرو پھر تو آندیاں بھی آئیں گی زلزلے بھی آئیں گے اور زمین میں لوگ دھنسیں گے بھی یہ جو زلزلوں کا کسرت سے آنا اور آندھیوں کا آنا یہ کس بات کی علامت ہے قیامت کے علامات میں سے رسول اللہ نے فرمایا قیامت کی کچھ نشانیاں یہ ہیں علم گھٹ جائے گا جہالت پھیل جائے گی شراب کسرت سے پی جائے گی زنا عام ہوگا عورتیں زیادہ ہوں گی اور مرد کم حتیٰ کے پچاس عورتوں کا کفیل ایک مرد ہوگا اسے بخاری نے روایت کیا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا دین کا علم اٹھ جائے گا اور یہ علماء کی صورت میں اٹھے گا علماء فوت کر دیے جائیں گے دین کا علم اٹھ جائے گا جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے حرچ بکسرت ہوگا صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ حرچ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو ترچھا کر کر ہلا کر بتایا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل مراد لیا اسے بخاری نے روایت کی یعنی قتل بہت زیادہ عام ہو جائے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافقین کیا قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک سے آ جائے تو تحقیق اس کی علامات تو آ چکی ہیں فَأَنَّا تُوْ کہاں سے ہے لَهُمْ ان کے لئے اِذَا جَاَتْهُمْ جب وہ آ جائے گی ان کے پاس ذِكْرَاهُمْ ان کی نصیحت قیامت کے آ جانے پر نصیحت کیسے ملے گی نصیحت تو اس کے آنے سے پہلے حاصل کرنی ہے فَأَلَمْ تُوْ جَانْ لُوْ پیغمبروں کے حق میں زمب لکھا جاتا ہے گناہ لکھا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے لئے استغفار کیجئے وَلِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور مومن مردوں کے لئے اور مومن عورتوں کے لئے ان کے لئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کریں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مومنوں کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول کریں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا قبول ہوتی تھی اور یہ مومنوں کے لئے بہت بڑی نعمت بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ملنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنے کے لئے اس لئے بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ استغفار آجزی کی علامت ہے اور تکبر کی نفی ہے اور دوسری بات ترکِ اولا کرنا پیغمبر کے حق میں زمب لکھا جاتا ہے یعنی جس عمل کا جیسا حق ادا کرنا چاہیے تھا وہ اگر نہ ہو سکے تو اس کمی کو پورا کرنے کے لئے استغفار کیجئے پیغمبر جب احسن درجے سے کم درجے والا کام کرے گا تو اس کے اعمال نامے میں زمب لکھا جاتا ہے اس کے لئے اس کو استغفار کرنا چاہیے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیئے تھے اور اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ شکہ گزار بھی تھے اللہ تعالیٰ کے واللہ اور اللہ تعالیٰ یہ علم جانتا ہے متقلبکم تمہارے پھرنے کی جگہ کو مراد دنیا میں رہنے کی جگہ ہے دنیا کے کام کاج کے لئے آنا اور جانا روزمرہ کی جو روٹین ہے وہ مراد ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے پھرنے کی جگہ کو وَمَثْوَاكُمْ اور تمہارے رہنے کی جگہ کو اس سے مراد مرنے کے بعد کہاں دفن ہوگا اللہ اس کو جانتا ہے اور دوسری مراد آخرت میں رہنے کا مقام جنت ہے یا دوزخ ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے کسی بھی شخص کا آخرت کا مقام جنت ہوگا یا دوزخ ہوگا اللہ اس کو اچھے سے جانتا ہے مرنے کے بعد کہاں دفن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں وَاللَّهُ اِعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَّجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا قَالُوا لِلَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفَا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتًا فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَسْوَاكُمْ وَآخِلُ دَعْوَانَاً اِلْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَلَّا إِلَّهَ إِلَّا نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُوا إِلَيْكَ